اسلام علیکم آپ سب کو عید مباری اور آج کے ویلوگ جو ہے وہ عید سے ریلیٹڈ ہے خیر خیریت سے ہم نے اپنا فریضہ نبھا لیا پورا کر لیا اللہ قبول کرے اس قربانی کو پتہ اینا چاہتے ہوئے بھی انسان کو دل پہ جبر کر کے یہ کام کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو عزیز ترین چیز ہے اس کی قربانی لیں آپ یقین کریں ایک ہفتے سے یہ دنبا آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ بڑھ گئی تھی اور صبح جب کساب آیا تو بس اس وقت کی فیلنگز میں بتا نہیں سکتی کہ بلکل بھی بس اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہی بات ہے کہ یہ ایک چیز تھی جو ہمیں کرنی تھی اور بس اللہ اسے قبول و منظور فرمائے آمین اور جی بس کساب آ چکا تھا اپنے ٹائم سے اور اچھے ٹائم پہ ہم نے قربانی کر لی اور پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر یہ سارے کام نبٹاتے نبٹاتے آدھا دن تو لگی جاتا ہے موسیقی 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 اور جو بھی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری اوپر نیچے کی گئیں تاکہ بون لیس اور جو بون کے ساتھ تھا وہ سب مکس ہو جائے اور اس کے بعد جناب وہی بات ہے کہ لفافوں میں ڈالا اور جہاں بانٹنا تھا آس پڑوس میں وہاں بانٹا اور جو گھر سے باہر آ رہے تھے ان کو بھی نبٹا رہے تھے اور یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں چکی اور کے پی کے والے اس کو بولتے ہیں لاٹ تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی تمپخت میں یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کڑائیاں بنتی ہیں تمپے کی اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور پشتوں میں اسے لم بولتے ہیں یعنی ہر لینگویج میں اس کا الگ ہی نام ہے اور انگلیش میں اس کو فیٹ بولتے ہیں تو جو نا بس اس کی کٹنگ کر کے میں ابھی اسے رکھ رہی ہوں ڈسپوزیبل میں کہ آگے چل کے جو بار بی کیوں ہونے ہیں اور جو کڑائیاں بننی ہیں دمپخت بننا ہے یا روش بننا ہے تو اس حساب سے یہ چیز ہمیں پہلے سے ریڈی میٹ مل جائے گی کٹی ہوئی ورنہ آپ کو پتہ ہے فریزر سے نکالنا اور پھر کٹنگ کرنا اور پھر اس کے میلٹ ہونے کا ویٹ کرنا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بس اسی طریقے سے میں ہمیشہ سے کرتی ہوں پھر ایزی رہتا ہے اور جو گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی سیم پروسیجر کرتی ہوں یعنی کہ ڈسپوزیبل باکسز جو ہوتے ہیں ان میں ڈال کے اور پھر میں فریزر میں رکھ لیتی ہوں جو بانٹنے والا ہوتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں اور جو رکھنے والا ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جی ان کو دے کے ہم فارغ ہو گئے کیونکہ یہ ان کا حق ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آ چکے تھے ان کو بھی ہم نہیں دیا تھا اور اب میں آپ کو ملواتی ہوں اپنی بیٹی کی فرنڈ سے جو سے عید ملنے آئی تو چلیں جی ضرور سے ملاقات کرتے ہیں تیاریاں دیکھیں زبردست تیاریاں چوڑیاں دیکھاؤ اور میندیاں بھی لگائی میں ہیں واو نیچے لگائیے ہاتھیلی پہ اچھا صحیح دکھاؤ تھوڑی دیر کے لیے رکھو ہائی فا تم بھی دکھاؤ اس نے بھی کتنا اچھا ڈیزائن بنائے ہیں اب اس میڈم نے نیل پولش لگانی ہے اور یہ اس کی تیاری ہے انہوں نے تو میچنگ شوز بھی پہنے ہیں جوتے اور یہ دیکھیں جی اس نے اتنا پیارا سا سٹائل بنایا ہوئے یہ دیکھیں اور اب بنائیں گے مزیدار سی کلیجی تو جی کلیجی میں جو ہم ڈالیں گے وہ ہے زیرہ گرمسالہ لون بڑی لائچی کالی ساویت برچ اور سرخ مرچ حلدی ادرک لیسن کا پیسٹ اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اس میں یوز کریں گے اپنی ڈش میں اچھا جی اب ہم کلیجی بنانے کی تیاری میں ہیں اس میں ہم نے ڈالنا ہے زیرہ اچھا جی ہم نے ڈالا ہے یہ ہے زیرہ یہ ہے بڑی لائچی یہ ہے کالی مرچ کے دانے اور یہ ہے لون ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اب اس میں ڈالنا ہے پیاز اور اس کو بڑی اچھے سے ہم نے ہی دانا ہے اور یہ دیکھیں جی اب ہلکا سا شرنگ ہونا شروع ہو گیا اپیاز اب ہمیں اسی سٹیج پہ اس کو لاکے تھوڑا سا اور فرائی کرنا ہے کالی جی ہم نے ڈالی ہے اور اب اس کو فرائی کرنے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب کلر چینج ہوگا تو پھر ہم باقی کام کریں گے اور لگے ہاتھو اس میں ہم نے اترک لیسن کا پیز جو ہم نے ڈالا تھا پیز سا تھا وہ بھی ڈال دیا یہ دیکھیں جی اس کا کلر چینج ہے اور یہ جو آپ کو مسالے دکھائی تھے میں نے اس میں حل دی ہے اور سرخ میرے اور گرم مسالہ یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس میں ڈال دیا ہے اس کو بھی میکس کرنا ہے اور آخر میں ہم نمک بھی ڈال چکے ہیں اب اس کو پھر سے ہم نے اچھی طرح میکس کر دیا اور یہ فائنل ٹچی تھے اچھا جی ہماری ڈش ہو گئی تیار اور اللہ کی کرم سے عید کے دن اتنا پیارا ویدر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا اللہ کا کرام ہے جی میکن ministر موسیقی